موسیقی اسلامیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حضار نیوز میں ہوں ایشا قریشی وزیر حاجہ خواج آسیف امریکہ میں بھارتی دہشت کرت کلبوشن یادب کو رہا کرنے کا وعدہ کر کے آئے تھے امریکہ نے خواج آسیف پر دباؤ ڈالا تھا کہ بھارت کے ساتھ القات کو بہتر بنائیں جس کے لئے ضروری ہے کہ کلبوشن یادب پر کیس ختم کر کے سے بھارت واپس بھیج دیا جائے تفصیلات کے مطابق اس لئے خواج آسیف نے پہلی مرحلے میں کلبوشن یادب کی بیوی اور والدہ کو اس کے ساتھ ملانے کے احتمام کیا بات ازام بھارتی دہشت کرت کلبوشن یادب کو ریمن ڈیوز کی طرح فرار کروا دیا جائے گا قوم اکبار روس رامہ اومد کے مطابق وزیر خارچہ نے استمبر میں دوہزار سترہ میں امریکہ کا دورہ کیا تھا تہم اسی وقت امریکہ نے خواج آسیف پر دباؤ ڈالا کہ وہ کلبوشن یادب کو ہر ممکن ریلیف فرام کریں اور جتنا ممکن ہو سکے اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس پر دباؤ کے پیش نظر خواج آسیف نے امریکی حکام کو کلبوشن یادب کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کروانے کی شکیم دہانی کروائی اور ان کے ساتھ کلبوشن یادب کو رہا کرانے کا وعدہ بھی کیا یاد رہے خواج آسیف حافظ سعید اور ان کی جماعت اور اس کے ساتھ حکانی نیٹورک کو بہت قرار دے کر آئے تھے جبکہ دونوں جماعتیں دہشت کر دی کہ کسی بھی واقعے میں ملوث نہیں حافظ سعید کو پاکستان کی عدالتوں نے بھی بائزت بری کر دیا خواج آسیف نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ بھارتی حکومت کلبوشن یادب کے رحم کی اپیل پر فیصلہ کر سکتی ہے اس لیے جب کلبوشن یادب کی ملاقات ان کی حلیہ اور والدہ کے ساتھ کروائی گئی تو بھارتی کمیشن کا ڈپٹی ہائی کمیشنر ان کے ساتھ تھا